موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو یام کوزین اور آج ہم آپ کے ساتھ چکن ویڈ سینڈوچ کی ریسپی شیئر کریں گے جو بہت ہی ہلڈی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پرائس کرنا مت بھولے گا تو آئیے سٹارٹ کرتا ہے اپنی ریسپی تو اس سینڈوچ کو ریڈی کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے بوائل ایگ ہے میرے پاس ایک گاجر شملا مرچ بٹر میونیز بوائل چکن ہے جو میں نے شریٹ کر لی ہے اور ہری پیاز اور یہ سب چیزیں آپ ریڈی کر لیجے گا تو بہت ہی مزیدار اور بہت کوئک یہ سینڈوچ ریڈی ہو جاتا ہے تو اب ہم سب چیزیں مکس کر لیتے ہیں پہلے ہم میونیز ایڈ کریں گے کونٹیٹی آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہوگی تو پلیز آپ اسی کو فالو کیجے گا اب ہم اس میں ہری پیاز ایڈ کریں گے شملا مرچ گاجر اب اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے ویجیٹیبل مکس کرنے کے بعد جو میرے پاس یہ بوائل ایک ہے اس کو ہم اسپون کے ہی اسے ہم اس کے پیسز کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سے اور پھر وہ بھی اسی ہم مکسٹر میں ایڈ کر لیں گے سینڈوچ کے اب کچھ سپائسز ایڈ کریں گے پلائک پیپر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اب ان سب چیزوں کو اسپائسز ایڈ کرنے کے بعد مکس کریں گے اور جو اب ہمارے پاس بوائل چکن ہے جو ہم نے شرڈ کر کے رکھی بھی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب یہ ہمارے پاس ریٹی ہو جگہا ہے ہم سمپل اس کو بریڈ ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم اس کے پر پر اپلائے کریں گے اس مکسٹر کو تو ہم نے اس طرح سارے سینڈوچ اپنے ریڈی کر لیے ہیں اب جو ہم نے پاس بٹر تھا وہ ہم اس کے ٹاپ پر اپلائے کریں گے تاکہ جب ہم اس کو پین میں ڈال کے تھوڑا سا ہم اس کو براؤن کریں گے تو ہمارا کلر بہت اچھا آئے گا اور بہت کرسپی سینڈوچ ہمارے ریڈی ہوں گے ویسے آپ اس کو سینڈوچ پیکر بھی بنا سکتے ہیں تو وہ بہت مزیدار بنیں گے اور اس میں آپ اپشنل ہے آپ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے چیزی سینڈوچ ریڈی ہو جائے گا ویسے میں نے اس وقت سمپل یہ تیار کیا ہے جو بھی چیز آپ کے گھر میں آویلیبیل ہے جو بیٹیبلز آپ وہ سب ایٹ کر سکتے ہیں اور ایک مزیدار سا ریفرشمنٹ آپ کے یہ ریڈی ہو جائے گا تو بس میں نے پر بٹر اپلائے کر دیا ہے اور اب میں پین گرم ہو جکا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے ہم سیک لیں گے اور ہمارا سینڈوچ ریڈی ہو جائے گا تو ہمارے سارے سینڈوچز ریڈی ہو چکے تھے اور یہ بہت ہی مزیدار سے سینڈوچ تیار ہوتے ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت اچھے ہلدی سینڈوچ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے تھینکیو اللہ حافظ